موسیقی تیز رفتاری نے کئی گھروں پر قیام اٹھا دی فیصل آباد میں ٹرافک حادثات چار جانے لے گیا چاک سرور شہید میں ماں، بیٹا، جنبھاق، میلسی اور شیرگڑ میں حادثات دو زندگیاں نکل گئے موسیقی پانی کی قاتل لہریں مزید دو جانے لے گئیں لکی مروت میں ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب کر جانبھاق گانچے کے ڈسٹک اسپتال خپلوں میں گائنیکالوجسٹ کی عدم تائیناتی اور ڈاکٹرز کی کمی عوام سراپہ احتجاج شہرہ سیاچن پر دھرنا دے دیا ملک میں کرونا کی تباہکاریاں جاری ملک میں کرونا کی تباہکاریاں جاری پابلک ٹرانسپورٹ کرونا کے پھیلاو کا سبب آرے والا میں بسیوں اور ویگنیں مسافروں سے کھچا کھچ بھری جانے لگیں ٹرانسپورٹرز نے کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دیں کوٹ رادہ کشن کے سرکاری اسپتال میں عوارہ جانوروں کے دیرے اسپتال کے کونے کونے میں کتے اور بلیوں کی مٹرگشت مریضوں لوہقین کو مشکلات کا سامنا احمد پورت سیال میں تجاوزات کی بھرمار عامدرفت محال مینسپل کمیٹی اپنی ذمہ داریوں سے غافل کوئی پوچھنے والا نہیں بجلی چوروں کی شامت حفظ آباد میں گیپ کو ڈویزن گجروالا نے بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں آٹھ بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا ملک بھر میں مہنگائی کر آج یہ ریلیٹی سٹور میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ مقامین تلزامیہ کی خاموشی گرام فروشوں کے حاصلے بڑھ گئے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں مذہبی اجتیال انگیزی اور نفرت کی سیاست مسترد گھونگ میں متاثرہ مندر کو پانچ دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر کے بحال کر دیا شاندار تقریب پرچم کشائی بھی کی گئی گجنوالہ کے عوام بھارت کے ریکارڈ توڑنے کے لیے پرعظم ایک منٹ میں پچاس ہزار پودے لگا کر نیا ریکارڈ ٹائم کرنے کی تیاری کر لیے سرسبز ہوگا پاکستان ملکو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کوٹ سبزل میں چھبیس لاکھ پادے لگا دیے گئے اور جشن آزادی میں تین دن باقی آزاد ہواوں میں سانس لینے پر بابا ایک قام کا شکریہ جشن منانے کے تیاریاں اور روچ پر پہنچ گئیں ہر سو سبزلالی جھنڈوں کی بہار جھنڈیوں خوبصورت بیجز کی دھڑا دھڑ فروخ موسیقی دعا ہے رب کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائی کربلا کے صدقے اللہ تعالی دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے آمین السلام علیکم سچ نیوز بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں لاغائی خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پانے کی قاتل لہرے مزید دو جانے لے گئیں لکی مروت میں ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب کر جان سے چلے گئے لکی مروت کے علاقے اب اخیل میں بارانی پانی کی تالاب میں دو نوجوان ڈوب گئے دونوں نوجوانوں کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئیں دوبنے والے نوجوانوں میں چودہ سالہ عمران اور تیس سالہ عدریس شامل ہیں تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی مختلف ٹرافک حادثات میں نامسافر مات کے موں میں چلے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا تیز رفتاری نے کئی گھروں پر قیامت ڈھا دی فیضاباد میں جھنگ روڈ پر ٹرک اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم ہو گیا حادثے میں چار افراد جابہک جبکہ پانچ شدید زخمی ہو گئے ٹرک کے ٹکرانے سے بجلی کا پول گر گیا جس کے نتیجے میں دس مویشی ہلاک ہو گئے چوک سرور شہید میں تیز رفتار ٹرولر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا حادثے میں ماں اور بیٹا جابہک جبکہ دادا شدید زخمی ہو گیا ٹریلر ڈرائیور گاڑی لے کر فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا شیرگڑ میں تیز رفتار کوسٹر اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم ہو گیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جابہک ہو گیا ملسی میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا حادثے میں ایک شخص جابہک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا خیرپور میں بائی پاس پر کار کی ٹھکر سے مزدور جابہک ہو گیا آرے والا میں پبلک ٹرانسپورٹ کرونا کے پھلاو کا سبب بننے لگی بسیں اور ویگنے مسافروں سے کچا کچ پھری ہوئی ہیں ریپورٹ کریں گے نظیر احمد آرے والا میں ٹرانسپورٹوں اور مسافروں نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا کے راکھ دیں پبلک ٹرانسپورٹ بسیں اور ویگنے مسافروں سے کچا کچ بری ہوئی ہیں نامسافر کرونا ایس او پیز پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں جب سچ نیوز کی ٹیم نے سوال کیا تو تنظر مزاہ میں یہ جواب دیا بائی جان موکس لگا لے آگے لوگ کھڑے ہیں وہ آپ کو اتاریں گے لیکن لوگ پھر بھی نہیں لگاتے ہیں ہماری ذمہواری تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک ہی کو کہیں موکس لگائیں ہم سب کو آواز ایک ہی کہتے ہیں بائی جان موکس لگائیں موکس لگائیں موکس لگائیں مسافروں نے سماجی فاصلے اور ماسک پہنے کی حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے جس کی وجہ سے کرونا تیزی سے فیر رہا ہے اس خطرناک صورتحال پر شہریوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے سیٹھا رجہ روڑی کنال کا پول زبون حالی کا شکار ہے جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے اب دل مطلب کی ریپورٹ دیکھئے سیٹھا رجہ روڑی کنال کے پول زبون حالی کا شکار تیز ساتھ سے کسی نے بھی پول کی مرمت نہیں کی پول دونوں سائیڈوں سے زبون حالی کا شکار حادثہ روز معمول بن گئے ہیں مسافروں کو آنے اور جانے میں شدید مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافروں نے سچ نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کے جی یہ روڑی کنال کا پول بنا ہوا ہے سٹھا جنگے قریب لیکن اس پول کو تیس سال ہو گئے ہیں اس کی مرمت نہیں ہوئے اب یہ پول جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے ہم سندھ حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا رائے اس پول کی مرمت کی جائے سندھ حکومت سے مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پول تحمیر کر کے پریشانیوں سے بچایا جائے کہ میرا ٹیم کے ساتھ عبد المتعلی بلو سچ نیو سٹھار جان کوٹ رادہ کشن کی تحصیل ایڈکوارٹر اسپتال میں آوارہ جانوروں نے ڈیرے ڈال لیے جس کے باعث مریضوں لوائقیں ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے کوٹ رادہ کشن کا سرکاری اسپتال عوام کو سہولیات تو نہ دے سکا لیکن جانوروں کا مستقل ٹھکانہ ضرور بن گیا اسپتال میں جگہ جگہ آوارہ کتے اور بلیاں دندناتی پھر رہی ہیں روجان میں قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹھیکہ لگیا ٹھیکے دار بنے بنائے روڈ پر نئی سڑک تیار کرنے لگا ریپورٹ کریں گے ملک تو فیل روجان میں تبدیلی سرکار کے دور میں بھی ٹھیکے دار عوام اور سرکار کو خوب چونہ لگایا جا رہا ہے ٹیٹ کروڑ کی لاگل سے تعمیر کیا جانے والا سڑک کی تعمیر کا نوخانداز ٹھیکے دار کی دیدہ دلری سڑک کی تعمیر کے لیے روڈ کے اوپر روڈ بنانے لگ گیا کلمہ چوک سے لے کر ویگن ایڈا تک سابقہ روڈ پر ڈیریکٹ پتھر بچا کر ریتہ ڈال کر روڈ کے اوپر روڈ بنائے جا رہا ہے جو کہ عوام اور سرکار کو محمود بنا رہا ہے سابقہ سڑک کی نہ تو اکھاڑا گیا نہ بیڈ بنائے گیا نہ ریت اور نہ ہی پتھری جبکہ ٹھیکے دار نے بنے بنے روڈ پر پتھر بچانے کے بعد پہاڑی ریتہ ڈال کر سڑک کی تعمیر کیا جا رہا ہے اس موقع پر شہروں کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح سڑک کی تعمیر کیا گیا تو بہت کم عرصے میں سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر اکھاڑ جائے گا شہروں نے مدر آرم پاکستان اور ویڑیڈا پنجاب سے ٹھیکے دار کے کلاف فیل پور نوٹوز دیا جائے کیامرامین ملے قضیار تکال حمد کے ساتھ بجلی چوروں کی شامت آگئی حافظہ باد میں گیپ کو ڈیویزن گجنوالا نے بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں کی آٹھ بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ریپورٹ کریں گے زوار زفر حافظہ باد کے نوائی علاقہ سب ڈیویزن جلال پر بٹیاں کے مختلف علاقوں میں ایسی کینٹ سرکل آرم محمود کی زیر قیادت پاپٹا کینٹ سرکل کی ٹیم نے سب ڈیویزن پنڈی بٹیاں کے گاؤں ڈلکا خورد میں چیکنگ کے دوران آٹھ بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ایسی کینٹ سرکل آرم محمود اور ایکسین واپڈا رمضان عالم کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر اپریشن جاری رہے گا کیمرامین ورس علی خان کے ساتھ زوار زفر اقبال سچ نیوز خفظ آبا منڈی شاہ جیونہ کے نواہی علاقے تھٹا بلوچوں میں سرکاری سکول کی امارت پر قبضہ مافیا براجمان ہے اہل علاقہ حکام نے قبضہ واگزار کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے ریپورٹ کریں گے ریاست علی نیشہ جیونہ کے نواہی علاقے تھٹا بلوچوں میں لوگوں نے پریمری سکول پر قبضہ کی ہوا ہے جس میں موشی جانور باندے ہوئے اور چارے والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے دوسری جانب اس سکول کی انٹے اٹھا کے اپنے گھروں کی زینت بنا لیا ہے شہریوں کہنا ہے کہ ہمارے بچے دور دراز کے نواہی علاقوں میں جا کر تحریم حاصل کرتے ہیں سردی ہو چاہے گرمی ہو جس کی وجہ سے ہمارے بچے سے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ اس سکول پر ایک نظر دڑائی جائے اور اس کو دوبارہ سے بحال کروایا جائے اور سٹاپ تہرات کروایا جائے جو ہمارے بچے دور دراز کے نواہی علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک سکول لگتا ہے اسی میں تعلیم حاصل کر سکے کھٹا بلوچوں کی عوام نے حکومت پاکستان سے پھر زور اپیل کی ہے کہ ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے اس پرامری سکول کو جلد سے جلد چلوایا جائے کیمرمین محمد شہزاد کے ساتھ حریصت علیہ آشمی ساچ نیوز منڈی شاہ جیونا لور دیر کی زرقے زمین پر انڈسٹریل زون بنانے کے خلاف اہل علاقہ سرا پہ احتجاج بن گئے اور حکومت سے فوری اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا رحمت اللہ سواتی کی ریپورٹ دیکھئے خیبر پختوں خواہ حکومت دیر لور میں سمال انڈسٹریل زون بنانے کا تیسلہ کیا ہے اور حکومت اس منصوبے کیلئے اس اکی دیر لور کی مقام پر اٹھ سو کنال ارازی مختص کی ہے اور اس منصوبے کی تعمیر کے لئے ایک روپے فنز منظور کیا گیا ہے لیکن اس اکی دیر لور کی عوام مذکور منصوبے کی خلاف سرافہ احتجاج بن گئی ہے اور انہوں نے اس منصوبے کی خلاف جلوس نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرینوں کا موقع یہ ہے کہ وہ دیر لور میں سمال انڈسٹریل زون بنانے کی خلاف نہیں لیکن حکومت اس منصوبے قابل کاش ارضیات پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو کی علاقے کے عواموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے مذکور منصوبوں کو غیر مناسی مقام پر تعمیر کرنے کی وجہ سے یہ حق کی ذراعت کو ناقابل طلاب نقصان ہوگی اور ساتھ ہی مقام آبادی علودگی کی شکار ہو جائے گی آج ہم نے سٹرائک کیا اس انڈسٹریل زون کے بارے میں تو ہم نے بیس تاریخ ڈیڈ لائن دی ہے اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا تو ہم بیس تاریخ کو نکلیں گے اور یہ جو مضمت آئے گی اس کی صورت میں تو موجودہ حکومت اس کا ذموار ہوگا دینہ کے یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی اور گھی کی قیمتیں بڑھانے کے بعد تمام اشیاں غائب کر دی گئی ہیں عوام اپن مارکیٹ سے مہنگے دام و اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور ہیں رپورٹ کر رہے ہیں ذلقرنہ انشاء دینہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی گھی کے دام حکومت کی طرف سے زائد کرنے کے باوجود بھی دستیاب نہیں عوام اپن مارکیٹ سے اشیاء خوٹنی مہنگی دام و خریدنے پر مجبور ہیں خریداری کی گھر سے آئے ہوئے شہریوں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپن مارکیٹ میں چینی ایک سو دس رپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ آٹا اور گی کی قیمتیں بھی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں تحصیل دینہ کے عوام نے حکومت وقت سے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی دستیابی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے ملک کو سرسبز اشادہ بنانے کے لیے کوٹ سبزل میں چھبیس لاکھ پادے لگا دیا گئے ہیں رپورٹ کریں گے حماد اللہ حزیر آزم پاکستان کے ویزن کے مطابق ملک کو سرسبز اشادہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے تعاون سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا کوٹ سبزل مختلف جگہوں پر شجرکاری مہم جاری ہے کوٹ سبزل گورنمنٹ ہائی سکول گلز ہائی سکول اور تھانہ کوٹ سبزل میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے دعوت اسلامی نے جگہ جگہ پر پودے لگا کر پورے پاکستان کے بچے بچے کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ درخت لگا کر ملک کو خوبصورت بنائے جا سکتا ہے درخت زندگی کی علامت ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر روز بار روز بڑھتی ہوئی علودگی پر قابو پا سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ پاک پتن میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں اور روج پر ہیں بچے بڑے سب پرجوش دکھائی دے رہے ہیں رپورٹ کریں گے ایڈی شاہد آزادی ایک عظیم نعمت ہے پاک پتن میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں اپنے پورے روج پر ہیں بچے جوان سبھی آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں بازاروں میں جگہ جگہ سبز حلالی پرچم اور بیجز کے سٹالز جائے جا چکے ہیں جن پر وطن عزیز سے محبت کرنے والوں کا رش لگا ہوا ہے بچے جوان سٹالز سے بیجز سبز جنڈیاں کومی پرچم اور سبز سفید رنگوں کی شیڈز کی خریداری میں مسروح ہیں سٹالز پر موجود بچوں کا کہنا ہے ہم آزادی کا جشن منانے کے لیے چودہ اگست کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ہمارا وطن سب سے پیارا وطن ہے پاکستان زندہ بڑھ کہ ہمارا وطن سب سے پیارا وطن ہے ہم آزادی کا جشن منانے کے لیے چودہ اگست کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں سٹالز پر موجود شہری کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے اجداد کی قربانیوں کا سمر ہے اس کی حفاظت کی خاطر ہم اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں مگر اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے ملک بھر کی طرح جلال پربٹیاں میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بچے بڑے اور خواتین سب ہی جشن آزادی کا دن منانے کے لیے پور جوش دکھائی دے رہے ہیں رپورٹ کریں گے فرہاد منی حافظ آباد میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری بچے بڑے اور خواتین سب ہی آزادی کا جشن منانے کے لیے پور جوش دکھائی دیتے ہیں شہر میں جگہ جگہ قومی پرچم کے ساتھ ساتھ جھنڈیاں بیجز اور سبز و سفید چوڑیوں کے اسٹال ساج گئے بچے جشن ازادی کا سمان خرید کر خوش نظر آتے ہیں ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم اپنے بچوں اور گھر کے لیے جہاں جھنڈیاں بیجز اٹھوپیاں خرید رہی ہیں ہم اس دفعہ چودہ اگست دھوم تام سے منائیں گے اگر پاکستان کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنے پڑے ہم کریں گے مانا والا میں جشن ازادی منانے کی تیاریاں پورے اروج پر پہنچ گئی ہیں بچے جوان سب پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ریپورٹ کریں گے میہ شیر محمد زرگر ازادی ایک عظیم نعمت ہے مانا والا میں جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں بچے جوان سب ہی ازادی کا جشن بنانے کے لیے پورجوش دکھائی دے رہے ہیں بزاروں میں جگہ جگہ سبز حلالی پرچم اور بیچز کے سٹال سجائے جا چکے ہیں جن بن وطن عزیز سے محبت کرنے والوں کا ریشن لگا ہوا ہے بچے جوان سٹال سے بیچز سبز جنڈیاں قومی پرچم کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں سٹال پر مجود بچوں کا کہنا ہے کہ ہمارے وطن سے سب سے پیارا وطن ہیں ہم ازادی کا جشن بنانے کے لیے چودہ اگست کو بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں چودہ اگست آرہی ہے ہم گلی اور محلوں کو سجانے کے لیے سٹال کا روح کر لی ہے ہم گلی اور محلوں کو سجانے کے لیے جسے جنڈے جنڈیاں وغیرہ لے کر جائیں گے اور اپنے محلوں کو خوبصورت طریقے سے سجائیں گے ماناولا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے بروں کی کربانیوں سے حاصل ہوا ہے اس کی خاطر ہم تن مندن سب کچھ الٹانے کو تیار ہیں مگر اس پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے میاں شیر محمد زرگر نمیندہ سچ نیوز ماناولا اٹھارہ ہزاری کے مختلف شہراؤں اور بزاروں میں سب زلالی پرچم جھنڈیوں اور بیجز کے سٹال سج گئے ہیں تصدق عباس کی رپورٹ دیکھئے ازادی کا ماہ شروع ہوتے ہی اٹھارہ ہزاری کے مختلف شہروں اور بزاروں میں سب زلالی پرچم سے بنی ہوئی چیزوں کے سٹانس آج گئے ہیں جھنگ روڈ، نگیہ روڈ، خوشاب روڈ، مین بزار پر سٹانس جا دیے گئے ہیں جن پر جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، ماسک، کیپ اور دیگر اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں خریداری کے انگیہ آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے انگیہ جھنڈیاں، بیجز، کیپ وغیرہ خریدنے آئے ہیں جشنِ ازادی ہمیں جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے کیونکہ ہمارا مونگ پاکستان نگاکھ و قربانی کے بعد حاصل کیا گیا ہے اس کی بنیاد میں نگاکھ و مسلمانوں کا خون شامل ہے ازادی بہت بڑی نعمت آئے اور زندہ قوم جشنِ ازادی نہایت جوش و جذبے سے مناتی ہیں بارہ چنار میں چالیس سالہ خاندانی دشمنی میں سالسان کی کوششوں سے راضی نامہ ہو گیا خونی دشمنی دوستی میں بتل گئی رپورٹ کر رہے ہیں جاوید بنگش بارہ چنار اپر قرم کی علاقے قرآہلہ میں ملکہ شیق اور سجاد حسین کے خاندانوں کے درمیان چالیس سالوں سے درین دشمنی میں گیارہ اپرات قتل ہو گئے ہیں سالسان کی کوششوں سے راضی نامہ کر دیا گیا خجتل اسلام پہ دا حسین مظاہری ڈی پی او قرم تاہیر اقبار اور رمیدین کی موجودگی میں ایک دوسری کی ہون کی پیاسوں نے ایک دوسری کی گلے لگا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا اس موقع پر سالسان نے کہا کہ فارکین کے تعاون نے ان کو کمیابی دلا دی اس موقع پر ڈیسٹی پولیس اوپیسر طاہر اقبالہ اور تمام امیدینی فارکین اور سالسان کا شکریہ دا کیا جنہوں نے علاقے میں ایک مثال قائم کر دی ہے جاوید بنگاش سچ نیوز پارچنار زلے قرم توبہ ٹیکسنگ میں امن کے حوالے سے محفل مشاعرہ منعقد کیا گیا جس میں ملکی نامور شورہ اقرام نے شرکت کی سلطان محمود کی رپورٹ دیکھئے توبہ ٹیکسنگ کے مقامی ہوتل میں گیر سرکاری تنظیم کی جانب سے امن مشاعرہ منعقد کیا گیا محفل مشاعرہ میں ایم پی اے میاں سعید امن سیدی شہریوں اور اردو عدب سے ببستہ افراد کی بڑی تدار نے شرکت کی امن مشاعرہ میں نامور شورہ اقرام شیخ سعید منیر منظر روبن گوش ملک ساجد ملک سلیم صافی مشہور چودری اور ڈاکٹر دنان آسی نے شرکت کی ہمیشہ امن کی باتیں کرو نگر والو یہاں جو خون بہا ہے تیرا یا میرا ہے محفل کے دوران شورہ نے اپنے کلام سے شہدہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا یونیورسٹی آف کورٹلی میں دوسرے سالانہ کانوکیشن کے نقاط کیا گیا جس میں 23 طلبہ کو گولڈ میڈل سے نواز آ گیا اور 1000 طلبہ و طلبہ میں ڈگریز تقسیم کی گئی رپورٹ کریں گے اسمان یونیورسٹی آف کورٹلی میں کانوکیشن کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں وائس چانسلڈ ڈاکٹر پرفیسر دل نواز نے مہمان کے طور پر شرکت کی نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے دیگر طلبہ اور طلبہ کو اثنات تقسیم کی گئی ایک ہزار کے قریب طلبہ اور طلبہ نے اپنی اثنات وصول کی وہ کافی خوش بھی ہوئے کانوکیشن تقریب سے وائس چانسلڈ کوٹلی دل نواز گردیزی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے میار کو ہم مزید بہتر بنا رہے ہیں دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو تعلیم کو اپنا زیور بنا لیتی ہے ہیروسٹی آف کوٹلی میں کانوکیشن کا انقاط جہاں پر طلبہ اور طلبات خوش ہوئے وہی پر والدین بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے سینری خواب دیکھنے کے لیے پرعظم دکھائی دیر ہے تھے کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ میر اسمان سچ ٹی وی کوٹلی آزاد کشمیر محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی چکوال کی امام بارگاہ گلستان زہرہ میں مجلس عزا کا سلسلہ شروع ہو گیا مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علماء زاکرین نے فضائل و مسائب محمد اور عالم محمد بیان کیے رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ساقب عباس محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی چکوال کی مختلف امام بارگاہ میں مجلس عزا کا سلسلہ شروع ہو گیا چکوال کی امام بارگاہ گلستان زہرہ چکوال میں مجلس عزا منقید ہوئی جس میں عوام کی قصیت اعداد نے شرکت کی مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے زاکر امیر الحسن قازمی علامہ علی ناصر علی حسینی تلارہ نے خطاب کرتے ہوئے فضائل و مسائب محمد و عالم محمد بیان کرتے ہوئے کہا کہ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقاہ کے لئے جو عظیم قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے حق کا ساتھ دی اور باطل کو شکست دی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہو کر زندگی بسر کرنے چاہئے ان مجلس عزا کا انعقاد متولی امام بارگاہ چودری عزر عباس کر رہے ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی ساتھ انتظامات کیے گئے تھے کیمرمین رجی تنویر حیدر کے ساتھ رجی ساکیب عباس بیرو چیف سیچ نیوز چیک وال میاں والی میں مجلس عزا کا سلسلہ شروع ہو گیا میاں والی میں تین سو چونسٹ مقامات پر مجلس عزا منعقد کی جاتی ہیں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام ذکر امام حسین علیہ السلام سنتے ہیں زاہد عباس کی رپورٹ دیکھئے محرم الحرام کے آتے ہی میاں والی میں مجلس عزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میاں والی میں تقریباً تین سو چونسٹ مقام پر مجلس عزا منعقد کی جاتی ہیں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام ذکر امام حسین سنتے ہیں میاں والی میں امن و رواداری اتفاق و اتحاد کی اعلی فضا قائم ہے یہاں شیعہ سنی مل کر عزاداری امام حسین مناتے ہیں لنگر و نیاز ہو یا پانی و شربت کی سبیلیں سیکورٹی کے فرائض ہو یا دیگر احتمام اہل تشیعہ کے ساتھ ساتھ اہل سننت کی بھی کسیر تعداد شریک ہوتی ہے امام بارگاہ و مساجد میں مجالس اعزاء کا سرسلہ دن بار جاری رہتا ہے جہاں علماء و ذاکرین خطابات کرتے ہیں میاں والی شہر پپلان کندیاں عیسی خیل کالا باغ دعوت خیل ماری انڈس ماری شہر سمیت میاں والی کی ہر بستی بستی میں ذکر امام حسین کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں امام خبینی ماری انڈس میاں والی میں بھی اشراع محرم الحرام کا احتمام کیا گیا جس میں مولانا نصیر حیدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر کام خالصتان اللہ تعالیٰ کی خشنودی کی نیت سے کرنا چاہیے محرم الحرام کے دس دن میاں والی میں فضاء مکمل طور پر سوگوار ہوتی ہے ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق امام حسین کی قربانی کی یاد میں افسردہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ مقامات پر تمام مکتب فکر کے لوگ مل کر ازاداری امام حسین برپا کرتے ہیں اتفاق و اتحاد کی اس فضاء میں چیرمین امام خبینی ٹرسٹ علامہ سیدہ تخار سن نکوی کے بھی انتہائی کافشیں شامل ہیں جو ہمیں وقت تمام مکتب فکر کے علماء سے مل کر امت کے اتحاد کے لیے کوشاں رہتے ہیں کیمرہ مینیہ شاہ کے ساتھ زاہر دباز سچ نیوز میاں والی حجرہ شاہ مقیم میں لنگر کی تقسیم کے لیے عرصہ دراز سے استعمال ہونے والے مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن بنانے والے کمہار اپنے کام میں مگن نظر آ رہے ہیں محمد حنیف نامی کمہار ستر سال سے یہ برتن بنا رہے ہیں رپورٹ کریں گے احسان الہی دنیا اسلام کی طرح حجرہ شاہ مقیم میں بھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی علماء کرام دینی اور مذہبی اجتاوات میں شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو یاد کر کے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جگہ جگہ لنگر اور نیاز حسین اللہ قرآن میں تقسیم کی جاتی ہے جس کے لیے دور حاضرہ میں اکثر و بیشتر ڈسپوزبل برتن استعمال کیا جاتے ہیں لیکن زمانہ قدیم میں نیاز حسین مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں یعنی کوجی ٹھوٹی میں تقسیم کی جاتی تھی جس کا رواج حجرہ شاہ مقیم میں آج کے جدید دور میں بھی پایا جاتا ہے کوجی ٹھوٹی بنانے والا اسی سالہ بزرگ کمہار محمد حنیف کا کہنا ہے انہیں اوپلوں اور فصلوں کی باقیات کی آگ میں پکا کر تیار کیا جاتا ہے کیمرامین شفقت علی کے ساتھ میاں احسان الہی سچ نیوز گجرہ شاہ مقیم پیر جگی کا رہائشی پانچ ماہ قبل اپنے ہی گھر سے لا پتہ ہوا اور آج تک گھر نہ پہنچا پولیس تھانا پیر جگی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے جبکہ بڑی ماں اپنے بیٹی کی یاد میں غم سے نڈھال ہے رپورٹ کریں گے شاہد کھرل پیر جگی کا رہائشی مصری عاشق علی پانچ ماہ قبل رات گئے اپنے ہی گھر سے لا پتہ ہو گیا تھا جبکہ مقامی پولیس تھانا پیر جگی مصری عاشق علی کو ڈھونڈنے میں لہ تو لا سے کام لے رہی ہے اچانک رات کی تاریخی میں اپنے ہی گھر سے لا پتہ ہونے والے شخص کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا یہ مہماتہ حال حال نہ ہو سکا بیٹی کی جات میں بڑی ماں گم سے نڈال ہو گئی ہے رو رو کر آنکھوں کی بینائے بھی کم ہونے لگی عاشق علی کی بڑی ماں بین بھائی اور دکرشدانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ عاشق علی زندہ ہے یا مر گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب ہو دی میری برقاسہ میری منظور کرنے چاہیے دی میرا عاشق علی من برامت کرنا چاہیے دی تھانے جانے ہیں تھانے گیڑے لگا لگا کے تھاک گئی میاں ہونا میری تیکھاں دی میگا بھی تو موک گئی جا نہیں میں نے گال سنی آج دن تو باڈ فانتا سنگا میرا بھائی آشق علی سکا بھائیا میرا عاشق علی غم ہو گیا پنجا مہینی آتا تھانو بڑا دوکھا دردہ تھانو نہیں ملیا پس ہی تھانے جا جا کے تھک چکے تھانے آلیا کوئی گال نہیں سوندے پا تھانو ان ساف ہونا چاہیے میرا عاشق بھائی جڑا تھانو تلاش دیا جائے میرے وزیر اعلا وزیر اعظم تھی اپیل آئے بھوڑی ماں نے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلا عثمان بزار اور ایجی پنجا سے اپیل کی ہے کہ ہم پانچ ماہ سے دربدر کی تھوکریں کھا رہے ہیں خدا رہا ہمیں انصاف دلائے جائے اور گمشدہ بیٹے کو تلاش کر کے ہماری داد رسی کی جائے کیمرامین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال کرل سچ نیوز پیر جگی پہاڑ پور لیا خان بیلا کی بستی آدھل ارائی میں مارٹر گولے کے دھماکے میں باپ اور بیٹا جہمباہ ہوئے تھے لیکن کسی عوامی نمائندس میں سرکاری افسران نے غریب گھرانے کو نہ پوچھا نہ کسی قسم کی کوئی امداد کی گئی رپورٹ کر رہے ہیں اسلام ملک خان بیلا بستی آدھل ارائی میں دھماکے کا معاملہ مارٹر گولے کے دھماکے میں باپ اور بیٹا جہمباہ ہوئے تھے لیکن کسی عوامی نمائندس سمیت سرکاری افسران غریب گھرانے کو تسلیم نہ دی اور نہ ہی کوئی امداد کی اس موقع پر جہمباہ سراج احمد کے بھائی مشتاق احمد کا کہنا تھا وہ میرا بھائی تھا جی سراج احمد جو کبار کا کام کرتا تھا نا کچھل اسطان سے وہ لے کر رہے تھا گولہ تو ان کا یہ کمرہ ہے یہاں پر آکا جو انہوں نے یہ پھر اس کو کٹنے کی نہ کوشش کی یہاں بیٹھ کر جو میں نے کوئی کاٹ ہوں تو جیسے کٹنے اس نے شروع کیا تو وہ جیسے ہی لیک ہوا نا لیکنگ کی جیسے پھر وہ اندر سے ساری برود وغیرہ نکلے تو دو آدمی ساتھ بیٹھ ہوئے تھے در ایک وہ میرا بھائی اور اس کا بیٹا تھا محمد سجاد اس نے پکڑا ہوا تو وہ بھائی میرا کٹ رہا تھا تو جیسے وہ لیک ہوا تو وہ میرا بھائی تو موقع پر جاں بھاگ ہو گیا اور وہ جو ان کا بیٹا ہے محمد سجاد ان کے اندر یعنی کہ وہ زخمی تو خوب بہت ہو گیا تھا لیکن یہاں پر جو نا وہ فوت نہیں ہوا تو پوری طور پر ہمجرز کو لے کر شیخ زیدی کی حضر بطال میں روانہ ہوئے تو وہ راستے ہی میں کہیں جاکا چنفر وہ بھی فوت ہو گیا تاک احمد نے مزید بتایا کہ سراج میرا بھائی اور سجاد میرا بھتی جا تھا سراج کبار کا کام کرتا تھا روحی سے گولہ خرید کر لیا تھا سراج کو پیشوں کی اصد ضرورت تھی بیٹے کو دل میں درد تھا پیشوں کی خاطر اس نے گولے کو کٹنے کی کوشش کی لیکن اچانک گولہ پھٹا اور زوردر دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں سراج احمد موقع پر جہاں باک ہو گیا مشتاق کا مزید کہنا تھا کہ میرا بھائی مارٹر گولہ چولستان سے لے کر آیا تھا تین ماہ گھر میں پڑا رہا گولے کو توڑنے کے دوران دھماکہ ہوا ان کے علاوہ نو افراد مزید گھر میں دوسری طرف موجود تھے جو بال بال بچ گئے جہاں باک ہونے والا سراج احمد کے نو بچے ہیں ایک بڑا بچہ محضور ہے غریب ہونے کے باوجود کسی قسم کی مالی امداد نہیں کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلام ملک ساتچ نیوز خان بیلا بیٹی نہیں میں بیٹا ہوں ملتان کی انیس سالہ ماریاب نے رنگ ساز باب کا دست بازو بن گئی رپورٹ کریں گے عبدالرحیم شاہد بیٹیاں لادوں اور نازوں سے پلتی ہیں مغل ملتان کے سنف نازک باہمت ماریا کم عمری میں ہی اپنے والد کا سہارہ بن گئی انیس سالہ ماریا بیٹوں کی طرح دن بھار ملتان کے مختلف علاقوں میں اپنے والد کے ساتھ رنگ روگن اور سفیدیاں کر کے اپنے گھر کا بوجھ اٹھا رہی ہے میں خود ایک لڑکی ہوں اپنے والدین کا سہارہ بنی ہوئی ہوں اپنے باپا کا بازو بنی ہوئی ہوں اپنی ممہ کا بیٹا بنی ہوئی ہوں ہمارے گھر کے حالات بہت خراب رہتے تھے جب میں نے یہ کام سٹارٹ کی ہے تو بابا بہت بیمار تھے میں نے بابا سے کہا آپ کام لیں میں آپ کے ساتھ ہوں ماریا کی ہمت و حسنے کی رازوال مثال نے اس کے والد کا سالفخر سے بلاند کر دیا ہے باپ کی محبت میں دن بھر ان کے شانہ بشانہ رنگ و روگن کا کام کرنے والی ماریا نے کبھی اپنے والدین کو بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی میری بیٹی میرا بیٹا بنی ہوئی ہے اور میری بیٹی جو اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں جو وہ اس نے اٹھائی ہوئی ہیں اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے میری بیٹی نے میری عزت بنائی دنیا میں معاشرے میں اور میرا سار فخر سے بلاند ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے اپنے والدین کی بیماری میں ان کا قوت بازو بننے والی بہادر ماریا نے معاشرے کی دوسری خواتین کے لیے بھی عزم و حمت کی بہترین مثال قیم کر دی ہے با حمت انیس سالہ ماریا کی اپنے والد کے ساتھ لازوال محبت نے یہ ثابت کر دیا مسافر خانہ میں خوش ذائقہ اور میٹی خجور کی کئی اقسام پکر تیار ہو چکی ہیں شہری خجور کی خرید و فرخت میں مصروف ہیں رپورٹ کریں گے آصف امین مسافر خانہ کے خجور اپنے خوش ذائقہ سائز لذت اور میٹھاس کے لیاز سے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پائستان میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں خجور کھانے سے نہ صرف لذت حاصل ہوتی ہے بلکہ خجور کھانے سنات نبوی ہے اور اس سے کئی طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں خجور نظام حازمے کو بہتر کب سے نجات دلاتا ہے اس سے ورم کشی میں کمی دل کی سیاد میں بہتری بلڈ پریشر میں کمی فالج سے بچاؤ دماغی سیاد میں بہتری ہڈیوں کی مضبوطی اور اس طرح خجور کی دکانوں کاروخ کر لیتے ہیں شہری ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں آج خجور لینے آئے ہیں اور یہاں کی جو خجور ہیں وہ پاکستان کی بہت ہی جسے کہتے ہیں اچھی خجوروں میں شمار ہوتی ہیں اور اتنی لذت سے بھری ہوئی ہیں کہ آپ میں تو آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں چکر لگائیں بہت ہی بہت ہی امدہ خجور ہیں یہاں پہ تاستیاب ہیں لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں مصافر کھانے کے خجور کی ورائٹیوں کو نہ صرف لوگ دور دراز سے کھانے کے لیے آتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی توفے کی صورت میں بیشتے ہیں اور سچ نیوز سے فل وقت اتنا ہی کسی بلاقہ یا قومی خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سچو بی رات پی کے اور دیکھتے رکھئے سچ نیوز موسیقی